نمشکار میں سنیتا کتھا منتھن میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں کتھا منتھن میں آج سنیئے وے بڑے ہو گئے اپنیاس کا تیروہ عدیہ لے گی کا آشا پورنا دیوی حالانکہ وہی رشتہ بنا نہیں لڑکی کی تصویر دیکھتے ہی دل بیٹھ گیا سلیخہ کا منی من ہس کر بولی اری لڑکی تب ہی کہوں گی تیرے باپ نے اتنی خشامت کیوں کی تھی چھٹھی میں مہانوباف سجن مہاشی مگر خشامت سے تو دال نہیں گلی گی کنیا کا مکڑا بھی تو سندر ہونا جروری ہے نہیں تو دیپک کے سامنے رکھ کر پوچھیں گی کیسے دیکھ تو دیپک کیسی لڑکی ہے مگر اس کے بعد پتر نہیں سیدھے لوگ آنے لگے لڑکی کے بھائی پتا ماما چاچا پتا نہیں کہاں کہاں سے خبر پا کر چلے آ رہے ہیں سب کہتے ہیں کرپا کر کے ایک بار تو لڑکی دیکھ لیجی یہ ہے گھر نشید کا قرائے کا گھرنی اپنا ہی ہے اس بات پر بھی لڑکی والے اتصاہیت ہو رہے ہیں پرانے ہی سہیت پھر بھی کلگتے میں اتنا بڑا ایک گھر حالانکہ نشید نے یہ ایسا چھپا کر رکھا کہ یہ ہے گھر پرکھوں کا ہے تتہا اس کے اور بھاگی دار ہیں اس کی باتوں سے ایسا لگ سکتا ہے کہ وہ ہے ایک مالدار مگر اتینت ونیت صبح کا ویقتی ہے اس طرح سے بات کرنا میں نشید کو آتا ہے یہ ہے سلیکہ کو کبھی معلوم نہ تھا سلیکہ تو درواجہ کی آڑ میں سب کچھ سنتی رہتی ہے اب ایسی ہمت ہے اس میں اس طرح آڑ میں چھپ کر باتیں سننے کو جو بہتی گھرنہ کی درشتی سے دیکھتی تھی وہ ہے نیرہ آج نہیں ہے جو ناراج ہوتی تھی وہ ہے ایرہ بھی آج نہیں ہے منہ تو کیول اسکول جانے آنے کے سیوہ اوپر کے کمرے سے اترتا ہی نہیں ہے اور دیپک چلاک نشید دیکھ سنکر لوگوں کو ایسے سمیں بلاتا ہے جب دیپک گھر پر نہ ہو باقی رہی تینی وہ ہے اوروں کی طرح نہیں ہے موقع پاتے ہی خود بھی بڑی ہو جاتی ہے درواجہ کی آڑ میں کر کے بیتر ہی بات چیز سنتی ہے اور پھر اوپر جا کر ہی ہی کرتی ہے کہتی ہے ارے بابرے ہمارے بابو جی تو بڑے استاد ہو گئے ہیں کیسے چن چن کر ڈائیلوگ مار رہے ہیں ٹھیک جیسے دلے کا باپ کہتا ہے میں اب اسے کیسے کہہ دوں بتائیے سب اشور کی اچھ ہے جس گھر میں جانا ہے ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے ہوتے تینی بولتی ہے ماں ایسے گیان کی باتیں بابو جی بیٹیوں کے لئے کیوں سوستے ہیں اس وچال ہسور لڑکی پر سلیخہ کو کبھی کرود نہیں آتا جتنی کٹور بات بھی ویہ کر لے اس میں جیسے کی وجن نہیں ہوتا ہے اس لئے دل کو چپتا بھی نہیں اسی سبحاف کے کارن اس عمر میں بھی اپنے پریم کو اس نے آسانی سے پرتشت کر لیا ہے نیڑا کی طرح چوری چھپے تو نہیں سب کچھ کھل کر کر دی ہے اور اس پریبار کے لوگوں کو ابھی تک اپنا ویبکشی نہیں مانتی ہے اس لئے سلیخہ اس کی بات سن کر ہنسی روک نہیں پائے بولی باپ کے لئے بڑے اچھے اچھے ویشیشنوں کا پریوک کر رہی ہے تو ٹھیک ہی کہتے ہیں اس عمر میں ایسے چنچن کر ڈائلوگ ماننا سیکھ گئے ہیں تیرے بابو جی تو یہی بات جا کر بابو جی سے بول بول جا کر سب اگر اشور کی اچھا ہے تو پھر کیوں بیٹی کو تیر نہیں بولی نا بابا کہنے سے ہی ڈانٹ پڑی تو بگر سننے میں باتیں بڑی مجدار ہوتی ہیں اور پھر لڑکی کے باب کا چوڑ سا چہرہ رہ بھی تو کم مجدار نہیں ہوتا اس کے بعد ہی اچانک آنکھیں نچا کر بوہیں کپا کر بولی اس لئے با کہتے ہیں کلیوگ میں کسی کو بھلا نہیں کرنا چاہیے بابو جی کو یہ ہے کیوں نہیں دھیاناتا کہ اس طرح چور بن کر لڑکے کے باب کو مکھن لگانے کے ہاتھ سے میری بیٹیوں نے مجھے بچا لیا مجھے تو اس کے لئے کرتگیہ رہنا چاہیے سلے کولی ہاں جب اپنے دن آئیں گے تب سمجھے گی ہمارے یہ دن تنی ہس کرنے لگی ہم تم لوگوں کہ جیسے مورک ہیں کہ ہمارے سمیں کوئی ایسا مورک نہیں رہے گا وہ جان جائیں گے سارے جیون کی پونچی خرچ کر لوگوں کے پاؤں پکڑ کر بیٹی کا بھیہ کرنا کیسی مرکتا ہے سبھی بچوں کو اپنی جنگی خود بنانے کے لئے چھوڑ دیں گے خیر تنی جو چاہے کہہ لے سلے کھا لڑکی والوں کی اس بھیڑ سے بڑی اتصاہی تھی اس کے چہرے سے اتصاہ اور اداسی کی چھائیں ہٹ رہی تھی مانو پھر سے اسے آشا کی کرن دکھائی دی رہی تھی جیون کا ارث چھلک رہا تھا اس کا ایک کارن نشید کے صبح میں پریورتن بھی تھا چڑھ چڑے صبح کا نشید بھی اب ہمیشہ خوش نجر آتا تھا ان کی خاترداری میں جو کھڑ چھو رہا تھا اس پر ناراجگی نہیں دکھا رہا تھا ان کے چلے جانے پر سلے کھا کو بھلا کر باتیں کرتا تھا ان کی منت خوش آمد کو لے کر ہانستا تھا ایک بار سلے کھمو سے تنی کے ترقی باتیں نکل بھی پڑھنا چاہتی تھی مگر ایسی بات مو سے نکلنے نہیں تھی اس نے ہمت ہی نہیں ہوئی ایسا کرنے سے سکھ کا یا شنک ناٹک بھی شاید سماپت ہو جائے گا لڑ کھڑاتے کھوٹوں پر پتوں سے چھائی ہوئی جھوپڑی جب تک سر پر ہے رہنے تھی جان بجھ کر اسے ہلا کر کیا توڑ بیٹھے گی سلے کھا جو کچھ سکھ اسے ملا ہوئے تو اسی کی سترکتہ اور دھیرچ کا پرینام یہی کارنے کی وہ جندگی میں کسی کو بھی مو توڑ جواب نہیں دے پائی اس لئے اب پھر سے عبود بن گئی وہ بولی جو بھی کہلو خوشابت منتوں سے تم پگھل مجھ جانا لڑگی واسطہ میں سندر ہونی چاہیے نہیں تو دیپو سے شادی کرنے کے لئے کس مو سے کہوں گی اپنی خوشی کے اوپر سے ہی ہے سلے کھا کی دوہری خوشی ہے اس طرح پتی کا سہیوک پانا اس کی آشہ نہیں تھی اس سے دیرے دیرے اپنے من کو منا رہی ہے سلے کھا لڑگیاں تو اپنے گھر کے لئے ہوتی ہی نہیں جنم سے ہی انہیں خرچ کے کھاتے میں لیکھ لینا پڑتا ہے بہو لانا ہے دیکھ سن کر کیول روپی نہیں کل شیل ورس سب دیکھ کر لڑکی والے فوٹو دے جاتے ہیں کنڈری چھوڑ جاتے ہیں دیپک سے ابھی تک سلے کھا نے کچھ کہا نہیں سوچا پہلے ہمیں پسند آ جائے تب تو اسے دکھاؤں اور دیکھتے دیکھتے ایک لڑکی کی تصویر بہت پسند آ گئی بڑی بڑی یانکھیں پتلی ناکھ ہسمک چہرے پر رونکھ پارٹ ون کی پرکشہ دیا ہے یہی یہی لڑکی ٹھیک ہے ایسے ہی چہرے کی کلپ نہ کی تھی سلے کھا نے کئی دنوں سے رات میں دیر سے لوٹ رہا تھا دیپک سلے کھا اندجار کرتی تھی آج تھوڑی دیر پہلے آیا جلدی سے کھانا پر اس دیا سلے کھا نے پھر جب دیپک سونے چلا ہستے ہوئے سلے کھا پاس آ کر بیٹھے بڑے دینے تک سلے کھا کا ایسا چہرہ دکھائی نہیں پڑھا تھا اچھا کیا دیپک کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے کچھ بھی انمان نہیں لگاتا وہ بھیتری بھیتر کیا چل رہا ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے اسے ہے عوشیہ پھر بھی عبود کی طرح ماں آج بڑی خوش دکھ رہی ہو سمیتی سے بہت بڑا آرڈر مل گیا ہے کیا بھارے میں کیا اسی کے لیے وہ تو چھوڑنے ہی والی تھی ان کی طبیعت خراب ہونے سے کھر جانے دے ابھی دیکھ کر بتا تو سی یہ لڑکی کیسی ہے دیپک بڑے آگ رہ کے ساتھ دیکھ کر بولا وہ دیکھنے میں اچھی خاصی ہے کس کی فٹوئر تندگی سہیلی کی ہے کیا سلو بات پرانے دینوں کی طرح سلیلی آواز میں سلے کھا میں بھلا کیوں تندگی سہیلی کی تصویر لے کر گھومتی پھروں تیرے لیے دیکھ رہے ہوں یہ لڑکی میرے لیے دیپک مانو آسمان سے گیا دیکھ رہی ہو مطلب شادی کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہو دیماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا سلیکہ کو پتہ ہے شروع میں لڑکے ایسے ہی نکھرے دکھاتے ہیں اس لئے بولی بیٹے کی شادی کے لیے لڑکی رھوٹنا کیا پاگلپن کا لکشن ہے تب تو دیش بھر کے لوگ پاگل ہیں پر سورہ بیوار کو دیکھنے چلیں گے ایسا تہہ ہوئے تو بھی ہمارے ساتھ چلے گا بار بار دیکھنے جانا ٹھیک نہیں مگر مجھے تو فوٹو دیکھ کر رہی دیپک نے ایک بار فوٹو کو اٹھا کر گھومہ فیرا کر دیکھا ہز کر بولا یہ لڑکی تو مجھ سے کم سے کم دس سال چھوٹی ہوگی سلیکہ نے جوڑ کر دیکھ لیا ہاں ایسے ہی دس سال کہہ دی آٹھ نو ورش کی تو چھوٹی ہوگی پر تو کیا ہوا اتنے انتر میں شادی نہیں ہوتی ہوتی کیوں نہیں بیس پچیس ورش کے انتر میں بھی ہوتی ہے مگر سب ہی نہیں کرتے ہیں سلیکہ سمجھی کہ بیٹے کو فوٹو پسند آ گیا مگر وہی آج کل کا فیشن عمر کا کافی انتر قرآن جمعنے میں چلتا تھا اس لیے ترک کے راستے نہ جا کر سلیکہ نے بات کو آسان بنا دینے کی کوشش کی بولی کیوں نہیں ہونے کا کیا ہے زیادہ عمر کی لڑکی بہوان کر آنے سے پتی کے گھر کو اپنا نہیں کہہ سکتی سمجھے کم عمر کی سبھی لڑکیاں بنا لیتی ہیں کیا ہاں وہی سو بھاگک ہے کیونکہ تب تک ان کا ویکتت وہ سودرڑ نہیں ہو پاتے ادھیک عمر میں اپنا ایک ویکتت وہ ہو جاتا ہے دوسرے پریوار میں آنے پر نرنتر سنگھرش ہوتا رہتا ہے ماں تمہاری رائے میں تمہارے چھوٹے بیٹے کا درد ویکتت ہونے کی عمر نہیں ہوئی ابھی سلیکہ جرہ سہم کر بولی لڑکی کی بات اور ہے سلیکہ جرہ سہم کر بولی لڑکوں کی بات اور ہے ٹھیک ہے پھر تمہاری چھوٹی کنیا کا سلیکہ تنگا کر بولی ارے میری نصیب سے میری بیٹیاں پیدا ہوتے ہی بالی ہو جاتی ہے ویبات جانے دیں تھوڑا جھجک کر پھر سلیکہ بولی پتی پتنی ہم عمر ہونے سے تھوڑی مشکل ہوتی ہے بیٹے کو چپ دیکھ کر سلیکہ پھر کھل کر سمجھانے کی کوشش کرنے لگی لڑکیاں جلدی بھوڑی ہو جاتی ہیں لڑکے نہیں ہوتے یہ تو ہر دن دکھائی دیتا ہے چالیس کا پوروش بلکل یوک اور چالیس کی مہیلہ پراؤڑ اس لیے مانسک سمتہ بھی نہیں رہتی ہے اور کچھ کچھ کہتی ہی سلیکہ کی ساری باتیں دھیان سے سن کر دیبک بلا ہاں ہاں تم وکیل ہوتی تو نام کماتی مگر یہاں کوئی ترک کام نہیں آئے گا تمہیں بہو لانے کے لیے لڑکی رونے کی جرورت نہیں ہوئے بہت پہلے سے ٹھیک ہے پہلے سے ہی بہو ٹھیک ہے اس کی ٹوٹی فوٹی آواز سے جو شبد نکلے اسے سلیکہ خود ہی نہیں سمجھ با دیبک نے ہی سمجھا دیا ہاں بہت پہلے سے میرے ساتھ اسی ورش پاس کیا تھا اس نے بھی اوہ لڑکی ڈاکٹر ہاں ہاں بورا کیا اچھا ہی تو ہے گھر میں کوئی بیمار ہو تو بینہ فیس کے دو دو ڈاکٹر مل جائیں گے تمہیں سلیکہ نے ایسی ہلکی باتوں پر دھیان نہیں دیا روکے گم بھیر سور میں بولی اگر تیرے من میں یہی تھا تو پہلے بتایا کیوں نہیں وی آئی تھی اتنے لوگوں کے ساتھ کچ کچ ہوا اتنے دن ہوتا وہ ہے تو تم بھی مجھے پہلے بتا سکتی تھی ماں تمہیں دکھائی نہیں دیتا اتنے لوگ آتے جاتے ہیں وی اس میں دیکھنے کا کیا آدمی آدمی کے ہی گھر آتا ہے اس میں دیکھنے والی کیا بات ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے دیپک اب گمبیر ہو گیا بھولا شاید سمجھ رہا تھا کیول یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ مجھ سے بینا پوچھے میری شادی کا رشتہ کیسے کیا جا رہا ہے آس ٹوٹ جانے کے کارن سلیخہ اگر ہو کر بولی تُنہیں کبھی کہا تھا کہ شادی نہیں کرے گا دیپک بے جیچک ہو کر بولی کبھی نہیں آج بھی نہیں کہتا ہوں کہ بھول اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں لڑکی کھوڑی نے کا کشن نہیں اٹھانا پڑی شادی کرنی ہے تبھی تو پہلے سے دلہن چنکر رکھی ہے سلیخہ چلی ہے اس فوٹو کو نشید کے اوپر پٹک کر تھی کھے سور میں بولی میں نے بیٹیوں پر روک ٹوک نہیں کی اس لیے بے بگڑ گئی مگر بیٹے کے جیمہداری تو تمہاری تھی اس کا کیا ہوا کیا ہوا نشید نے پوچھا جو ہوا ایک سانس میں کہہ گئی سلیخہ بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے کی کوئی جرورت نہیں پاس سال سے لڑکی ٹھیک ہے اس کے لیے اسی کے ساتھ پڑھتی تھی گجراتی دھاتری ودیہ میں سونڈ پدک پرابت اور اونچی ڈگری لینے کے لیے ولایت گئی ہوئی لوڑ کر آئے گی تو شادی ہوگی دیپک کو اسی کا انتجاہ ہے روح سنا ہے ویسا روح بنگالی گھروں میں شاید ہی ملتا ہو وہاں بھی ادھک نہیں ملتا وہے لڑکی بھی دیپک کی دیوانی ہے شادی کر کے جانا چاہتی تھی پر دیپک نے ہی روک دیا یہ ہے کہہ کر کہ پڑھائی میں دل نہیں لگے گا پھر اس لڑکے کے لیے اس کے ماتہ پیتہ پارٹ ٹو میں پڑھ رہی ایک سیدھی سادھی لڑکی کی تصویر لے کر بہادری دکھانے گئے کہنے گئے تھے آنکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں دیکھا ہے اور سب نے دیکھے تھے اسی کمسین لڑکی کو گھر لاکر سب کو دکھائیں گی کہ بہو بھی کتنی اپنی ہو سکتے کتنی پیار دیا جا سکتے اسے سلے کھا شرم سے دھڑتی پہ گڑ گئی اپنی تچھتہ کا احساس آج ہی اسے سب سے ادھک ہوا سلے کھا اتنی تچھ ہے اور اس کا بیٹا اتنا ملیوان ایسی منستدھی میں ایرہ آئی کئی دنوں کی چھٹی میں سوچا تھا ایرہ کے پاس اپنے دل کی بھڑاس نکال لے گی مگر بیٹی کو دیکھ کر اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی ان چند مہینوں میں ہاں چند ہی مہینے ہوئے سال بھی نہیں ہوا اتنا بدل گئی ایرہ پہلے تو بہاری پریورتن پر دھیان گیا پہلے سے ساملی ہو گئی اور صحت بہاری سامنے کے بال کافی ہلکے ہو گئے سب کچھ ملا کر اس پر عمر کی ایک چھاپ پڑ گئی اس کے چہرے سے ہی لگتا ہے وہ ایک شکشکہ ہے بہتری پریورتن اور بھی سپشٹ ہے چٹی تو ایرہ لگتی تھی مگر اتنے دنوں بعد آ کر یہاں کی کوئی بات نہیں پوچھ رہی کیول وہیں کی بات کر رہی گاؤں کی مدھر پرکرتی سوشما کی بات گرامن لوگوں کے دکھ درد کی بات گرامن لوگوں کی سرالدہ کی باتیں کہہ رہی ہے وہے اپنی چھاتراؤں کی بات کہہ رہی ہے اسے کتنا چاہتے ہیں اور اس کا کتنا لہاج کرتے ہیں ایرہ پہلے کبھی اتنی باتیں نہیں کرتی تھی اب کر رہی ہے پہلے کبھی اپنے بارے میں بات کرنا اسے اچھا نہیں لگتا اب لگ رہا ہے جبکہ سلیخہ نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا اس نے سوچا تھا کہ گاؤں میں کتنی اسویدہ کتنی تکلیف میں کٹ رہی ہوگی شاید یہ ہی سب کہہ گی اور ہوا بلکل الٹا اسے دیکھ کر تو پچھو پتھا چلا وہاں تو وشیش آنند دائک نہیں تھا اور پھر ہر بات پر ایرہ کی تلنا کرنا اور اس تلنا میں کلکتے سے اسے اونچا دکھانا یہ ہے کس نے سوچا تھا جب کھانے بیٹھیں ماں تمہارے ہاتھوں کا کھانا کھا کر دل خوش ہو گیا نہ کہہ کر بولی تم لوگ اتنا گھی تیل مسالہ ڈال کر پکاتی ہو ایسے کیا سوادشت ہو جاتے ہیں وہاں بورڈنگ کی بامندی تھوڑے ہی اپکرن میں کیسے اچھا پکا لیتی ہے معمولی سبجی کیلے کا فول اروئی کا ساگ یہ سب اتنا سوادشت ہو سکتا ہے آپ جان رہی ہے ایرہ پہلے پتہ نہیں تھا اب وہ دودھ بھی پینے لگی ہے چائے کے بدلے ایک شام دودھ پیتی ہے سلیکہ کو حیران کر ایرہ ہنسس کر کہنے لگی سوچ سکتی ہو ماں میں گلاس بھر کر دودھ پی رہی ہوں سلیکہ کہنے پائی کیسے سوچ سکوں گی میرے لیے تو یہ سچ مجھ اکل پنی ہے اتوہ یہ بھی نہیں کہہ پائی اکال میں لوگ کیا نہیں کھاتے وہاں تیرے مو کے سامنے کھانا لے کر رات دن خوش آمد کرنے والا تو کوئی نہیں اس لئے دودھ بھی امرت لگ رہا ہے اور معمولی سبجی بھی سوادشت لگ رہے گی دھرے دھرے پھول جو بھی ہو گاؤں کی چیزیں کھیت سے تاجہ آتی ہیں ان کا سوادھی الگ ہوتا ہے کلکتے کے دودھ میں وہاں سوادھ کھا پھر بھی کہہ دیا اس نے کسی ایک سمیں